بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین پنج شیر سے ہی خبر لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں مذاکرات ناکام ہونے کے بعد طالبان نے پنج شیر کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے صرف سپلائی لائن نے کاٹی اہام چھائی مقامات ہیں جس کے بعد قبضہ ہونے کے بعد شمال اتحاد کی برتری والا کھیل ختم ہو گیا یہ خبر ہے سب سے بڑی اور اس سے بڑی خبر کابینہ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ کس کو کیا ذمہ داری دی جارہی ہے ملہ حیبت اللہ کے متعلق طالبان نے بتا دیا ہے وہ صدر بننے جارہے ہیں وہ وزیراعظم بننے جارہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی یہ سامنے آ گیا ہے اور پھر جو بائیڈن کو آخری کال کی تھی ہے شیف غنی نے جب وہ بھاگنے لگتے صدارتی محل سے اس کال کے دوران کیا بات ہوئی ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا پھر کرکٹ کو لے کے طالبان نے آج ایک اہم فیضہ کیا اور دنیا حیران ہو گئی کہ ان کی کرکٹ میں کتنی زیادہ دلچسپی ہے اور پھر آج اسماعیل خان کے متعلق جس نے حرات کے اندر طالبان کو حرانا تھا اس کے متعلق بھی بڑی خبر آ گئی ہے اور آج افغانستان کے جو سنٹرل بینک ہے اس کے بورڈ نے آئی ایم ایف اور جو بائیڈن سے کہا ہم بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستنت اور بروقت خبریں ملیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچے ناظرین جو شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اس مذاکرات کے درمیان روس سالسی کا کردار ادا کر رہا تھا اور کوشش سے تھی کہ یہ مسئلہ مذاکرات یعنی بات چیت کے ذریعے ڈائلوگ کے ذریعے حل ہو جائے اسی وجہ سے طالبان تھوڑی بہت کارروائی بھی کر رہے تھے اور اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے خون خرابہ نہ ہو اور جو احمد مسود ہے امراللہ صالح ہے وہ یہ مان رہے تھے مذاکرات ہو رہے ہیں پیشرفت کم ہے یہ ٹال مٹول کی پولیسی سے کام لے رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ چونکہ یہاں پہ موجود ہے تو امریکہ ہماری مدد کرے گا یا طالبان کے پر پریشر ڈالے گا جب امریکہ خود بھی چلا گیا ان کو گھاس نہیں ڈالی تو طالبان کو ظاہری بات ہے کافی ٹائم ہو گیا پندرہ اگست سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا جس کے بعد آج طالبان نے باقاعدہ کاروائی کرتے ہوئے پندھ شیر کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے یہ سپلائی لائن کیوں کاٹی ہے میں بتا دیتا ہوں ملہ آمیر خان متقی جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ جو پندھ شیر کے جو یہ باغی ہیں ان کے اور جو طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جس کے بعد عمراللہ صالح نے آج فیس بک کے اوپر ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی ہے اس تحریر کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس تحریر کو صرف ہم پندھ شیر تک محدود نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو نکال کے پورے افغانستان کے اندر لے جائیں گے اور اس کے بعد طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے بغلان شوبہ ہو بدکشہ ہو پروان ہو ہر جگہ سے کپیسہ ہو ہم نے ہر طرف سے پندھ شیر کو گھیر لیا ہے اب ایک ہی آپشن سرنڈر اور یہی بات ہم نے احمد مسود کے متعلق آپ کو بتا دی تھی کہ ریشن میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے اس کا سر اڑانے کا حکم دے دیا ہے اس کے بعد کیا ہوا جب سپلائی لینڈ کٹی تو آئیس طالبان نے پھر تھوڑی بڑی کارروائی کی ہے انڈین میڈیا کے پروپو گھنڈے کو اب چھوڑ دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سنکڑوں مارے گئے آج فہیم دستی کا بیان آیا جو ان کا ترجمان ہے جی وہ کچھ اور نمبر بتا رہا ہے چیلیس پچاس طالبان مارنے کی انڈین میڈیا تو بہت جشن منا رہا ہے جیسے کچھ ساڑھے تین سو مارے گئے چھے اہم چیک پوسٹوں کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا اور یہ وہ چیک پوسٹیں ہیں جن کے اوپر قبضہ ہونے کے بعد آپ یوں سمجھئے کہ پن شیر کے اندر شمالی اتحاد کی برتری ختم ہو گئی ہے اب طالبان کو وہ ریزسٹنس کا سامنا آگے بڑھتے ہوئے نہیں کرنا پڑے گا جو لوگ توقع کر رہے تھے اور اس خبر کی افغان نیوز ایجنسی نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے کہ وہاں پہ طالبان کو کامیابی ملی ہے اور پن شیر کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو شمالی تحاد والوں اب شمالی تحاد کی سپلائی لینڈ کیاٹی اہم چیک پوسٹیں گئی اس کے بعد آج طالبان نے جب یہ مذاکرات ناکام ہوئے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ طالبان نے مختلف صوبوں کے گورننس تو نامزد کر دیئے تھے ذمہ داریاں بھی دے دی تھی لیکن پن شیر کے اندر کوئی اپانٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ تھی بات چیت ایک گوڈ ویل جیسٹر تاکہ یہ نہ لگے کہ طالبان قبضہ کرنا چاہتے ہیں آج پھر طالبان نے کیا کیا ہے کہ طالبان نے پن شیر کے اندر اپنا گورنر نامزد کر دیا یہاں پہ جو ملہ آمیر خان متقی ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ملہ آمیر خان متقی نے آتے ہوئے جو آج پہلا ایکشن کروایا ہے وہ چھے چیک پوسٹوں والا ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ اب چند دنوں کی بات یا چند گھنٹوں کی بات یا ہفتوں تک بات آ جائے گی اور پن شیر کا جو گھراؤ ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے چیک پوسٹوں اور ان علاقوں کے اندر جو کہہ رہے تھے دشوار گزار علاقے ہیں ان دشوار گزار علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوری اب آتے ہیں ملہ حیبت اللہ خونزادہ کے متعلق آج ان کے متعلق خبر یہ تھی کندہار کے اندر جو امریکہ سے اسلحہ طالبان نے چھینا جو انہوں نے قبضہ کیا اس کو لے کے آج بھرپور پریڈ ہوئی آج تو بلیک ہاک ہلیکپٹر اڑاتے ہوئے نظر آئے طالبان ہمویز نظر آئی ٹینکس نظر آئے اور اس دوران خبر یہ تھی جو طالبان سے ریلیٹڈ میڈیا ہے وہ یہ خبر رپورٹ کرتا رہا کہ وہ جو پریڈ کا کافلہ ہے ملہ حیبت اللہ خونزادہ اسی کے اندر موجود ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج وہ منظر عام پہ آ سکتے ہیں اور یہ طالبان کا میڈیا یہی بتا رہا تھا لیکن بعد میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا کے اوپر ابھی شاید ان کو ایک دو دن سامنے وہ نہ آئے کل یا پرسو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے تو آج کندھار کے اندر جو سامنے انہوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے لیکن آج طالبان کے جو رہنما ہیں اماناللہ سمنگانی انہوں نے آج اس سلسلے میں الجزیرہ سے بات چھت کی ہے اور الجزیرہ کو ایک بات کلیرلی بتا دی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں جو بارہ رکنی کاؤنسل ہے اپنی جگہ پہ جو کیبنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس حکومت کے سربراہ کو لے کے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال نکال دیجئے وہ سوال یہ ہے کہ اس حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ ملہ حیبت اللہ اخون زادہ ہوں گے اب افغانستان کا کوئی صدر ہوتا ہے یا افغانستان کا کوئی وزیریعظم ہوتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر ملہ حیبت اللہ کے ماں تحت ہی ہوں گے یعنی جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں وہ ملہ حیبت اللہ خون زادہ ہوں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ساری کلیریٹی ہے وہ رکھ دی ہے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور بائیڈن اور اشرف غنی کی آخری کال کی بات کر لیتے ہیں جب جو بائیڈن نے اشرف غنی سے آخری بات چیت کی اور یہ بات ہے صدارتی محل سے بھاگنے کے پہلے کی تو انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کی فوج لڑ نہیں رہی اور آپ کی حکومت کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے آپ مہربانی کریں آپ کوئی آرمی چیف اچھا رکھیں آپ کوئی ڈیفنس چیف اچھا رکھیں جو کم از کم اچھی پرسیپشن ہو اور اس کے دوران جو کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوتی کہ طالبان فتح کر لیں گے اتنی جلدی کابل اور یہی بات آج ڈومینک راب نے بھی بتائی ہے کہ ایک پورے سال کی پریڈکشن کی تھی ان کی انٹیلیجنس نے کہ یہ سال تو کم از کم طالبان کے پاس کابل نہیں جاتا اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو جو بائیڈن ہیں اور جو اشرف غنی کی گفتگو ہے اس کے بعد اب انٹرنیشنل میڈیا یہ راٹرز نے خبر بریک کی ہے اور انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے سکرپٹ بھی پڑا ہے ٹرانسکرپٹ جو اس کال کا ہے اور آڈیو بھی سنی ہے اس کے اندر بڑے چشم کشا انکشافات ہیں اور خاص کر یہ کہ امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں ٹھیک کریں ورنہ اب مارے جائیں گے اچھا اب آتے ہیں طالبان جو ہیں ان کے متعلق ایک پراپوکنڈا ہو رہا ہے ایک وہ حقیقت کے اندر کام کریں ان کا میچ تھا پاکستان کے ساتھ ستمبر کے ان دنوں میں لیکن وہ پوستپن ہو گیا اگلے سال تک اب آسٹیلیا کے ساتھ نومبر اور دسمبر کے اندر ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کی آج پہلی بار انہوں نے چونکہ افغان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو بھی لگا دیا ہے انہس اکانی نے ٹیم سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کرکٹ کے ساتھ ہیں اور ہم کوئی کرکٹ کو روکیں گے نہیں آج انہوں نے باقیرہ طور پر ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی منظوری دے دی اور طالبان حکومت کے بعد یہ پہلا سکوارڈ ہے جس کی منظوری ہوئی ہے اب آتے ہیں اسماعیل خان کی طرف اسماعیل خان جو ہیں وہ حرات سے فرار ہوئے اور سرنڈر کیا اس کے بعد آگے جی طالبان نے ان کو جانے دیا آج ان کے بارے میں مکمل یہ تصدیق ہو گئی ہے جو تاجکستان کی امبیسی ہے افغانستان کی جو عمراللہ صالح کو صدر مانتی ہے اس نے آج بتایا جی اسماعیل خان جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں وہاں پہ محفوظ ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں اس وقت کرائیسز ہے وہ ہے کرنسی کا یا مالیات کا افغانستان کا جو سنٹرل بورڈ ہے جی اس نے آئی ایم ایف اور امریکہ سے کہا ہے جو ہمارے احساسے ہیں ان کو بلوک کیا ہے آپ نے ان کو نکالیں کیونکہ ہمارا حق ہے آپ ہمارے سے زیادہ ہی کر رہے ہیں تو یہ آج انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کیاب دیکھی ہے امریکہ اس کو پر کیا ریاکٹ کرتا ہے مجھے عمرد راج گندر کو فیس بک ٹویٹر انٹرگیم کو فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کی سماتوں کو بہت شکریہ خدا حافظ